نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمة تبقت من ربک لقودی بینہم و انہم لفی شک منہ مریب ولقد پارا نمبر بارا سوری حود رکو نمبر دس آیات نمبر ایک سو دس ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ ولقد آتینا موسیٰ الكتاب اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیه پس اس میں اختلاف کیا گیا ولولا کلمة سبقت من ربک لقودی بینہم اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات شدہ نہ ہوتی لقودی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا و انہم لفی شک منہ مریب اور بلا شبا وہ لوگ شک میں پڑے ہوئی ہے مریب جو تردد میں ڈالنے والا ہے وَإِنَّ قُلَّ اللَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اور بے شک جتنے بھی لوگ ہیں آپ کا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا اِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ بے شک وہو ان کے اعمال سے باخبر ہے فَسْتَقِمْ تَمَا عُمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَعَاكَ فَسْتَقَامَتْ اخْتیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَمَنْتَابَ مَعَاكَ اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھی ہے وَلَا تَتْغَو اور حد سے آگے نبڑو اِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ دے شک وہو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْقَنُوا إِلَا تَمِيلُوا اور میلان نہ کرو جھکنا نہیں ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ایسا کرو گے تو آگ پکڑے گے تمہیں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا ثم لا تنسرون پھر تمہارے مدد نہیں کی جائے گی وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرْفَئِ النَّهَارِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرْفَئِ النَّهَارِ وَاَذُلْفَمْ مِنَ اللَّيْلِيَ اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں طرفوں میں وَاَذُلْفَمْ مِنَ اللَّيْلِيَ اور رات کے کچھ حصوں میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکی یا برائیوں کو دور کر دیتے ہیں لَالِكَ دِكْرَالِدَّا كِرِينَ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور آپ صبر کیجئے کیونکہ اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا بنیادی بات یہ ہے کہ مذکورہ آیتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات اس کتاب کا تذکرہ ہے اور اس کتاب میں قوم موسیٰ کی اختلاف کا بیان ہے اور تسلیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنی اسرائیل نے بھی تورات میں اختلاف کیا اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی اختلاف کرتے ہیں لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمجین نہ ہو قبید خاتر نہ ہو یہ ابنی اسرائیل کی عادت مستمرہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان یہودیوں کے خباست اور شرارت چلے آ رہی ہے اور پھر فرمایا وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَ بَيْنَهُمْ اگر آپ کے رب کے طرف سے پہلے سے ایک بات توئی نہ ہوتی تو ان بدبختوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق عذاب کے لئے ایک وقت مقرر کر دی ہے متعین کر دی ہے اور اس متعین یا تشدہ وقت کے مطابق عذاب نازل ہوگا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ رَيْبِ اور بِلَا شُبَى یہ لوگ قرآنِ کریم کے بارے میں بڑے شک شبہ تزبزب تزلدل اور تردد کے شکار ہے ان بدبختوں کا حال وہی ہے کہ جب جو تورات کے بارے میں ان کے خیالات تھے اور تورات کے بارے میں تو یہ کہتے تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے آپ پر تورات نازل کیا ہے وَعَرَحَلْ رَسُولُ اللَّهُ مُبَلَقِهُ سَلَّمْ کو تسلیح ہے کہ آپ ان بدبختوں کے رویوں سے قبید خاطر نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اور رنمت بھی مت کیجئے ان پر آیات نمبر ایت سو گیارہ میں فرمائے وَإِنَّ قُلَّ اللَّمَّ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ لِلَا شَكْ وَشُبَىٰ آپ کا رب ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بے شک وہو ان کے آمال سے اللہ ان کے آمال سے باخبر ہے اور آمال سیعہ کرتے ہیں یا آمال سالحہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ہر قسم کے اور پورے مخلوقات کے آمال پر خبیر ہے خبردار ہے دیکھنے والا ہے بصیر ہے آیات نمبر ایک سو بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور تعلیم ہے امت کو کہ فَاسْتَقِمْكَمَا أُمِرْتَا وَمَنْتَا وَمَنْتَا وَمَعَتَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے استقامت پر رہے استقامت اختیار کیجئے سرات مستقیم پر اور سرات مستقیم ہو ہے جو عالمی انسانیت کی صلاح فلاح کے لئے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ سرات مستقیم ہے مطلب سرات مستقیم اللہ کی احکامات اور رسول کی تعلیمات کا نام ہے اور نیز یہ خطاب فرپ رسول اللہ مبارف سلم کو نہیں ہے بلکہ استقامت کی ترغیب اور تلقین امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فرد کو ہے جنہوں نے شرک سے کفر سے توبہ تائب ہو کر ایمان قبول کیا ہے اور اللہ کا اللہ کی رحمت کا جو وعدہ ہے وہ استقامت فرح ہے اور صوفیہ لکھتے ہیں کہ استقامت ہزار کرامات سے بہتر ہے سائب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ لے تفسیر روح المعانی جلد بارہ صفہ نمبر ایک سو ترپن میں لکھتے ہیں وَهِيَ قَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ یہ استقامت دین پر استقامت دین کے تمام شعبوں پر شعبوں کو متناول ہے اور شامل ہے اور صفیان ابن عبداللہ الثقافی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام سے متعلق ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے کسی اور سے دریافت نہ کرنا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ تم مستقِم آپ ایمان کا اعلان کیجئے ایماندار ہونے کا اعلان کرو اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو رواہ مسلم سیدنا صفیان ابن عبداللہ الثقافی کا سوال بھی مختصر ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی مختصر لیکن جس میں جامعیت ہے اور جو تمام شعبوں کو دین کے پوری دین کا تقریباً بیان ہے سننے ترمیزی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑے ہو گئے جب داڑی میں سفیدی نظر آئے بڑاپے کے آثار نظر آئے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ امہ تساعلون سورہ نبا اور سورہ ازہ شم سے ازہ شم سے خوبی رت کے بارے میں فرمایا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑا کیا اور خاص کر سورہ اہود کے بارے میں فرمایا شیبتنی اہود قضاء فی مشکات المسابیح استقامت کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَدْغَو حد سے آگے مت نکلو حد سے آگے مت بڑو اور یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ استقامت کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے حدود مقرر کی ہے استقامت کے بھی کچھ حدود متعین ہے مقرر ہے استقامت میں بھی اتنا غلو نہیں ہے کہ بدعات اور رسومات اور عمال شرکیہ میں مبتلہ ہو جائے بلکہ استقامت میں بھی اعتدال کا درس ہے عمال میں اعتدال جو ہے وہ معتبر ہے نہ اس میں افراد ہے نہ تفریت ہے سرات مستقیم سرات مستقیم دین اسلام پر استقامت ہے وَأَنَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمال کو دیکھ رہی ہے اہل استقامت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہے اور متجاوز حد سے تجاوز تغیانی سرکشی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ دیکھ رہی ہے اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ میں فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے جو ظالم ہے جابر ہے مستبدد اور استحصالی تاغوتی سامراجی قوت ہے اقتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں شرک میں مبتلا ہے کفر میں مبتلا ہے انسانوں کے ساتھ ظلم جبر بربریت کرتے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے طرف جھکنا نہیں ہے ظالموں کے طرف جہنم اگر آپ ان ظالموں کے طرف جگ گئے میلان کر دیا تو یہ سبب ہے جہنم کی دخول کا اور ظاہر ہے کہ آیات کے مفہوم میں عموم ہے ہر قسم ظلم کو جبر کو بربریت کو متناول اور شامل ہے اور آیات کے آخر میں فرمایا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا اس میں تنبیح ہے خبرداری ہے تحدید ہے کہ وہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے کوشش کرو اللہ کے عذاب سے بچو اللہ کے گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا اِنَّا بَچْشَ رَبِّكَ الْا شَدِيد بے شک تیرے رب کے پکڑ بہت سخت ہے اور ظالمین کو اللہ پسند نہیں کرتے اِنَّا لَا يُحِبُّذُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّذُ ظالمین ظالموں کو اللہ نے معاف کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے بدترین سزا ہوگی آیت نمبر ایک سو چودہ میں فرمایا وَعَقِمِ الصَّلَاةَ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے پانچ نماز مراد ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی جو مشہور تابعی ہے اس کا قول ہے کہ طرفین نہارے سے مراد طرفین سے مراد صبح زہر اور عصر کی نماز مراد ہے اور ظلفم من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے بعض مفسرین کا قول ہے کہ طرفین نہارے سے مراد صبح اور عصر ہے اور ظلفم من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور ظہر کے نماز کے لیے اور اس کے اثبات کے لیے یہ سورہ عصرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ وہ اقیم اقیم صلاتہ لدلوک الشمسی اگلا جملہ ہے ان الحسنات یزہی ابن سیئیات بلا شبہ نیکیہ براب برائیوں کو مٹا دیتی ہے سیدین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا کیا میرے لئے توبے کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے والدہ ہے عرض کیا نہیں ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے خالہ ہے عرض کیا کہ ہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو قضافی مشکات المصابی تو یہی ہے دراصل توبہ کی حقیقت توبہ نام ہے اسے کا کہ گزشتہ گناہوں پر آپ پیشمان ہو آپ نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا آپ عظم کرے آہد کرے لیکن نیکیہ جو ہے یہ توبہ کے قبولیت میں مومد ہے معاون ہے اس لئے توبہ کے ساتھ عامالیں صالحہ اختیار کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے قریب نہر ہو یا کسی کا درد نہر کے کنارے پر ہو شتی ناہرین جس میں وہ پانچ وقت غسل کرتا ہو کیا اس کے بجن پر کوئی میل کو چیل باقی رہ جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں تو اس کے بجن پر ذرہ بھی میل نہیں ہوگی رسول اللہ مبارس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی اللہ تعالی ان کی ذریعہ گناہوں کو مرپا دیتا ہے قضاف البخاری عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حج کے بارے میں بھی یہی روایت ہے سیدنا ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کیلئے حج کیا بس اس میں اس میں حج کے ایام میں فحش باتیں نہیں کی گناہ نہیں کی تو ایسا واپس ہوگا اور گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسا کہ جس دن اس کے مانے اس کو جنا ہے قضاف البخاری ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نماز ہے اور من الجمعہ تے الی الجمعہ تے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک من رمضانہ الی رمضانہ ایک رمضان تے دوسرے رمضان تک گناہوں کے لئے کفارہ ہے کفارت اللہ ما بینہ جو ان کے درمیان ہو جائے گناہ کیا جائے تو اللہ معاف فرماتے ہے قضافی مسلم جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو باویس ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنہ مجمعین اور ایت نمبر ایک سو پندرہ میں فرمایا کہ جو کام آپ کو سپورٹ کیا گیا ہے اس پر آپ سبر کیجئے دعوت کا کام ہے تبلیغ کا کام ہے جہاد ہے تدریس ہے جو بھی دین کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں اگر مشکلات آ جائے مسائب آ جائے تکالیف آ جائے تو ادھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ صبر اختیار کیجئے صبر کا مظاہرہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالی محسنین کا عجر ان اللہ لا یدیعو عجر المحسنین اللہ محسنین کا نیک کام کرنے والوں کا عجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا اللہ ہمیں نیک عامال کی توفید اتا فرمائی